اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ محمد وآلہ بیت التیبین التاہرین وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيِّنِ إِنِّي فَائِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا اَن يَشَاءَ اللَّهُ وَذْكُ الرَّبَّ كَيْذَا نَسِيْتَ وَقُلْ أَسَاءِ اَن يَحْدِيَنِ رَبِّي توفیق پروردگار سے سورہ کحف کی تفسیر جاری تھی آیت نمبر 23 اور 24 اور کسی چیز یا کام کے متعلق یہ ہرگز نہ کہو کہ میں اسے کل انجام دوں گا الا انشاءاللہ مگر یہ کہ تم کہو اگر اللہ چاہے تو میں کل اسے انجام دوں گا اور اپنے رب کو یاد کر لے جب کہ تم انشاءاللہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہو اور کہہ دو امید ہے کہ میرا رب مجھے توفیق دے ہدایت دے توفیق دے اور اس سے بھی بہتر راستہ دکھا دے سورہ کحف کی تفسیر ہے بس آیت نمبر 23 میں وَلَا تَقُولَنَّا یہ لالائے نہیں ذکر ہوئی ہے لالائے نہیں ہے آیت میں اس طرح کا کھتاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مرتقب ہوئے ہوں کہ کبھی انشاءاللہ رسول خدا نے کسی کام میں نہ گئی ہو یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہوں وہ معصوم ہیں تو وہ وہ کبھی بھولتے نہیں گئے انشاءاللہ کہنے بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حکم دیا گیا ہے تو یہ مکلف ہونے کے لحاظ سے رسول خدا کو حکم ہے بس رسول خدا کو مکلف ہونے کے لحاظ سے حکم ہے اس لیے کہا اول کے مکلف ہونے کے حوالے سے یا امت کو پیغام دینے کے لیے ہیں کہ امت کو کہو کہ بس رسول خدا کے سے خطاب کے ذریعے امت سے خطاب کیا جا رہا ہے ٹھیک بس امت کو پیغام دینے کے لیے خطاب ہو خدا بند عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کام آسان ہو یا مشکل ہو جو بھی کام چاہے کام آسان ہو چاہے کام مشکل ہو مبادہ تم کہو کہ میں اسے کل انجام دوں گا میں اسے کل انجام دوں گا بلکہ کہو کہ اگر خدا نے چاہا تو میں اسے انجام دوں گا کیونکہ پوری ہستی مشیط الہی سے وابستہ ہے اور ہر عامل کا عمل خدا کی مشیط اور ازن پر موقوف ہے خدا کی مشیط اور ازن پر موقوف ہے پس یہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْنِ لِشَيْنِ نَقْرَا آیا نَقْرَا آیا سیاہ کے نفی میں نفی کے بعد آیا ہے نکرہ مراد ہے کہ کسی چیز کسی کام کیلئے نہ کہو انشاءاللہ کے بغیر کوئی کام نہ کہو کہ یہ میں کام یہ چیز جو ہے بس گیر خدا سے گیر خدا کسی چیز کا مالک نہیں مگر جو خدا اسے دے مگر جو خدا اسے دے بس خدا کسی کو اپنی ملکیت میں سے دینے کے بعد بھی دینے کے بعد بھی خدا ہی اس پر مالک اور قادر ہے یہ نکتہ ذہن میں رکھو خدا وند عالم کہہ رہا بس ہر کام جو ہوتا ہر چیز جو آتی ہے وہ حکم خدا وند عالم سے کہ خدا کی مشیط سے آتی ہے خدا وند عالم کے چاہت سے آتی ہے خدا کی ارادے سے آتی ہے خدا وند عالم کے ارادے سے آتی ہے تب ہی انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں کہ بے شک میں اکتیار نہیں رکھتا اپنے لئے کسی نفع کا اور نہ ہی کسی نقصان کا یہ اعلیٰ ترین توحید ہے یہ انبیاء علیہ السلام کا کلام ہے بس گیرے خدا کسی چیز کا مستقل طور پر مالک نہیں مستقل طور پر مالک نہیں بس عارف انسان خدا کے سامنے تمام امور میں تسلیم ہوتا ہے کسی بھی وقت کسی بھی کام میں خدا کو سبب مستقل اگر نہ جانے خود کو مستقل سبب نہیں جانتا اگر خدا کو مستقل سبب نہ جانے انسان تو وہ شرکی حدود تک پہنچ جائے گا ہر کام میں عارف انسان خود کو مستقل سبب نہیں سمجھتا بلکہ خدا و عالم کو مستقل سبب سمجھتا بس جہاں بھی انسان آپ دیکھیں کہ کسی کام میں کسی جیسے قارون ہے کہ قارون نے کہا کہ یہ مال میرے پاس یہ شہرت میرے پاس میرے علم کی وجہ سے ہے بس وہاں مشرک ہو گیا وہاں شرک کر لیا اس نے کہ خود کو وہ خدا کے مقابلے میں لہا رہا ہے بس کسی اور کو نہیں خود کو خدا کے مقابلے میں لہا رہا ہے بس یہ ذہن میں رکھیں کہ عارف انسان خدا کے سامنے تمام امور میں تسلیم ہے کسی بھی وقت کسی بھی کام میں خود کو مستقل سبب نہیں جانتا بلکہ مستقل سبب خدا و عالم کو جانتا اور جو مشرک انسان ہے وہ خود کو سمجھتا ہے کہ میں کر رہا ہوں کارونیت اس میں آ جاتی ہے اور کسی کام میں خود کو خدا سے بے نیاز نہیں سمجھتا عارف ہاں کارون ہے جو خود کو بے نیاز سمجھتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے کہ یہ مال میری وجہ سے مجھے ملا ہے بس میں اس مال کے حاصل کرنے میں ماز اللہ خدا کا محتاج نہیں ہوں کیونکہ اس کا ایمان ہے عارف انسان کا ایمان یہ ہے کہ ساری قوت اللہ کی ہے ٹھیک بس تب ہی وہ ہر کام کے انجام دینے سے پہلے انشاءاللہ کہتا ہے انشاءاللہ کہتا ہے اور کام کرتے وقت خدا پر ہی توقل کرتا ہے کام سے پہلے انشاءاللہ کام کرتے وقت توقل اللہ اور اپنے تمام امور خدا کے حوالے کر دیتا ہے افوض امری اللہ کہ نتیجہ جو نکلے کام کا وہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں خدا تیرے حوالے تجھ پر توقل کرتا ہوں پس وضق الربق اگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہو خدا کہہ رہا ہے انشاءاللہ آیت نمبر چوبیس میں یہ ہے کہ وضق الربق ازا نصید اگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہو تو پھر کہو کہو اگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہو تو وہ معاف مرادی ہے وضق الربق ازا نصید آئندہ محتاد رہو آئندہ انشاءاللہ کہو اگر بھول گئے ہو تو معاف ذکر کو بھول جانے کے بعد تم کہو کہ نزدیک ہے کہ خدا مجھے دائمی ذاکر بنا دے دائمی رشد دے اور کمال دے یعنی ہمیشہ دعا کرو یہ بس دعا کیا کرو کہ خدا ہمیشہ توفیق دے کے ہر کام میں میں انشاءاللہ کہوں کام سے پہلے اور کام کرتے وقت توکل اللہ کروں اور تمام امور نتیجے میں نتیجہ میں سوم دوں خدا ونی عالم کو نتیجہ میں سوم دوں خدا ونی عالم کو بس خدا کے حوالے کر دوں بس ہمیشہ میں انشاءاللہ کہوں بس انسان موحد اپنے کلام میں انشاءاللہ کہتا ہے کام میں کام کی شروعات میں انشاءاللہ کہتا ہے اور اس کے بعد یہ کام کرتا ہے پس یہ دائمی ذاکر بن جاتا ہے دائمی ذاکر بن جاتا ہے پس یہ آیت نمبر 23 اور 24 یہی کہہ رہے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيِّنِ اِنِّي فَائِلُنْ ذَلِكَ غَدًا اِلَّا اِنشاءاللہ ہرگز یہ نہ کہو کسی چیز کسی کام کے لئے کہ میں کل انجام دوں گا مگر یہ کہ خدا چاہے یہ ساتھ کہو مگر خدا جو چاہے میں کروں گا تنہا نہ کہو کہ کل میں یہ کام انجام دوں گا بلکہ کہو کل میں انشاءاللہ یہ کام انجام دوں گا نہیں ہرگز کہو کوئی کام کسی چیز کے لئے کہ کل یہ کروں گا مگر اس سے پہلے کہو انشاءاللہ انشاءاللہ کل یہ میں کام کروں گا انشاءاللہ کل یہ میں کام کروں گا اور اگر بھول گئے ہو تو معافے اور آئندہ خدا سے توفیق طلب کرو طلب کرو کہ تجھے توفیق دے ہمیشہ دائمی ذاکر بنائے اور انشاءاللہ کہنے کی بھی توفیق دے اور کام کرتے وقت توقع اللہ کی بھی توفیق دے اور کام جب کر دیا اس کا نتیجہ حوالے کر دو خدا کے حوالے سوم دو کہ خدا اس کا نتیجہ بہتر دے گا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ اَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ اتَّاہِرِينَ